تو جی کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شوز جو ہیں وہ کسی بھی ٹائپ کی ہوں بلکل سیف رہیں اور کیا آپ لوگ کے شوز میں سے بہت زیادہ سمیل لاتے ہیں تو میں آپ کو ایسے ٹیپ شیئر کروں گی اسے آپ کے شوز بھی بلکل بھی سمیل نہیں ہے کہ آپ نے بس کیا کرنا ہے فل وچ کرنا ہے جی ہماری ٹیپ کو بھی سمیل رہا رہا ہماری نمی اسلام علیکم ویر ویلکم میں ہوں زیمائی ہوپا آپ سب خیریت سے ہوں گے شکریہ بلکل خیریت سے ہوں ٹیپ نمبر ون میٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ سردی ہوئے گرمی جب ہم لوگ کپڑے دھوکے ڈرائے کرنے کے لئے ہم لوگ پھیلاتے ہیں تو وہ ہوا سے گی رہے وہ تو اسپیشلی گرمیوں میں وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں اورور کے گئے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے بس کیا کرنا ہے کپڑے ٹانگ رہے پاس صحیح سے ایک بینگل لے لینی ہے اور آپ لوگوں نے جس جو بھی ایک کلاؤ تھا اس کو آپ نے اس کے پیچھے سے اس طریقے سے اپنی چوڑی ہے جو بینگل اس کو نکال لینا ہے اور رابر بینڈ لے کر اس کے ساتھ ٹائے کر دینا ہے کیونکہ بہت سے گھر میں وہ نہیں آویلیبر ہوتی کلاؤت والے جو کلپس ہوتی ہیں اور اب دیکھیں جی یہ بلکل بھی نہیں اڑے گا بیشتر جتنی مرضی تیز ہوا وہ چلیں لگ جے تو یہ بلکل بھی نہیں گرے گا اکثر کیا ہوتا تھا ہمیں یہ اٹھا کے دھو کے دوبارے ٹانگنا پڑتا ہے بڑا مسئلہ ہوتا تھا یہ تو دیکھیں کتنی اچھی ٹپ ہے ٹپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سیکسے ٹکے کباب بہت ادھا لاجوا بنے اور اس کا فلیور بلکل ڈیفرنٹ ہے تو میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس سے دو عدد بادیان کے پھول ایک عدد دارچنی کا ٹکڑا لونگ ہے مارے پاس سات سے آٹھ حدد اجمائن ہے بلکل ون فورٹ ٹی سپون کے برابر دس سے بارہ عدد دال گول ملچیں ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے برابر دنیا ہے اب ان ساری جو کو ہم لوگوں نے ڈرائی روست کر لینا ہے ٹپ میں یہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے جو بھی مسالے ہوتے ہیں ثابت گرم مسالے ہیں ان سب کو روست کر کے ڈرائی روست کر کے جو ہے وہ اس کو بنا کے پاورڈر کر لیں اور اچھا یہ جو پاورڈر کے بعد جو مسالہ تیار ہوگا اس کے اندہ بیسن ایڈ کریں گے تو یہ فیش مسالہ تیار ہو جائے گا اس طریقے سے یوز کریں گے تو تکہ مسالہ اور اگر بیسن ڈال لیں گے بیچ میں تو پھر یہ بنجے گا فیش مسالہ ڈرائی روست کر کے مسالے ایڈ کرنے سے آپ کی فیش ہو یا چکن تکہ ہو اندہائی لا جواب خوشبو بھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہوگا تو مجھے امید آپ کو میڈیٹی بہت مساندہی ہوگیا اب اس کا جو ہے وہ پاورڈر آپ لوگ تیار کر لیں جی اب ہم لوگ اپنی ٹپ نمبر تھری کی طرف ٹپ نمبر تھری میں اس طریقے سے شوز کو لے کر کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شادی پر جانا ہوتا ہے تو ٹرائیول کرنا ہوتا ہے لمبا طور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کس طریقے سے اپنی شوزو کیری کر سکتے ہیں ہوتے ہیں شوز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بیٹس پر کرا لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ خراب ہی نہ ہو جائیں تو بہتا ہے ٹپ ایسی ایک شیئر کروں گی جس سے آپ لوگ جو یہ والا ڈر ہوتا ہی سارا نکل جائے گا یا پھر آپ وہ پتا ہے کہ ویدر کے شوز بھی دہلیدہ ہوتے تو اپنے گرمیوں کے شوز اگر رکھنے ہوتا آپ اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے سوکس لے لینی ہے سوکس کا وہ پیر لے لینا ہے جو آپ لوگوں کے بلکل بھی یوز میں نہ ہو یا کبھی کبھی گرمی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ پیر ہی خراب ہو جاتا ہے ایک سوکس جو ہے وہ لوس ہو جاتی ہے تو اس کا دوسرا جو ہے نا وہ آپ اس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ سوکس اس طریقے سے جو بھی آپ کو جوتیں ہوں شوز ہوں آپ لوگوں نے اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو کور کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے اسے کور کر دیں گے اس سے یہ بلکل ٹھیک رہے گا اس کے اوپر ڈسٹ بھی نہیں آئے گی اور اس کے اوپر کوئی زیادہ بیٹس بکرہ لگے ہوں گے تو وہ بھی خراب نہیں ہوں گے آپ لوگوں کی جوتی بلکل بلکل سیف رہے گی اگر آپ لوگ اس طریقے سے اس کو رکھیں گے تو اس طریقے سے یہ دوسرا والا بھی ہم لوگوں نے شوز کے اوپر چڑھا لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طریقے سے اب آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ایزیلی کہیں کیری کرنا ہو شادی پی جانے کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کو آپ لوگوں نے رکھنا ہو تو آپ اس کو ہمارے ہاتھ گیلے ہوتا ہم سے گیلے ہاتھ لگا ہے تو اس کے باوچارہ موبائل جو ہے نا وہ بس کی روح پرواز کرنے والی ہو جاتی ہے اچھا میں آپ کو ایک ریسے ٹپ دوں گے کہ کیا آپ لوگ نے کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ گیلے ہاتھ موبائل میں بلکل بھی جو ہے وہ اثر نہیں کریں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ایک صاف سا شاپر لیلنا ہے صاف سا شاپنگ بینک لیلنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنا جو موبائل ہے آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کے اندر رکھ کے اس کا جو ہے وہ اب نوٹ لگا دینی ہے اچھا اب آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ موبائل نے یوز ہو بھی کسی بلکل بھی نہیں ہے لیمی شوئی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ لوگ اس کو ایزی لی یوز بھی کر سکتے ہیں یہ سارا میں آپ لوگ سر فرصف ٹیسٹ کرنے کے دکھا رہی ہوں کہ شاپٹ رہا کے بھی آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاتھ گی لیں ہوں گے تب بھی اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کا موبائل بھی خاند نہیں ہوگا کچھن میں آپ لوگ ایزی لی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو مجھے امید آپ کو میری ٹی بہت پساندے ہوگی کچھ لوگ ہوتے ہیں نیا نیا کھانا بھانا سیکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھن میں موبائل کی ضرورت پڑتی ہے ٹیپ نمبر 5 کی طرح چلتے ہیں ٹیپ نمبر 5 میری شوز کو لے کے اب کیا ہوتا ہے ہم لوگ شوز پہنتے ہیں بے شک وہ جوگرز و سنکرز اس کے اندر سے بہت عجیب سی سمیل آرہی ہوتی جو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹیپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کے شوز کے اندر سے بلکل بھی جو ہے وہ سمیل نہیں آئے گی تو آپ لوگ نے بس اس ٹیپ کو فل واش کرنا ہے یہ آپ لوگ کے زیادہ کام آنے والے ہو کہ یہ شوز سمیل کا ایشو ہے تو ہوتا ہی سب کے ساتھ ہے تو میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں یہاں پہ آپ لوگ نے لینا ہے ٹیشو پیپر کے دو پیسیز اس طریقے سے یعنی ایک دو دبل ہوتا نا تو آپ سنگل سنگل کر لیں یہاں پہ آپ لوگ نے ٹیلکم پاودر لے لینا ہے اس کو اس ٹیشو فولڈ کر لیں گے اور دوسرے والے کو بھی اچھا آپ لوگ چاہیں تو ٹیلکم پاودر کو شوز کے اندر بھی سپرنگل کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ لوگ پاؤچز بنا کے رکھیں گے تو آپ پہن بھی سکتے ہیں اور یہ بیچ میں رکھ کر ہی اس سے آپ لگوں کے شوز بھی سمیل نہیں آئے گی مجھے امید آپ کو میری ٹی بہت پسان دائی ہوگی آپ سپرنگل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹیپ زیادہ اچھی ہے تو میرے امید آپ میری ٹی بہت پسان دائی ہوں گی ویڈیو لائک اگر شیئر کمیٹ کرنے بھولے مجھے اجاز دی ٹی ویڈیو تک کے لیے اپنے فیملی خیار رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں ٹیپ کو ٹی